تشبیشنا خبر ہے چیمینشپ کے لیے پاکستانی کھلاڑیوں کو ویزے جاری نہیں کیے گئے آخر وقت تک اور اب بھی ان کھلاڑیوں کا اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے اس چیمینشپ کے حوالے سے فیٹ کیا ہوگا یہ کلیر نہیں ہے پاکستان کے کھلاڑی اس سے پہلے اگر بھارت میں جاتے ہیں اور وہاں ایسے رویہ کا سامنا ہوتا ہے تو یہ ایک تشبیشنا خبر نہیں ہے کیونکہ بھارت کی حکام کی جانب سے ایسا رویہ پاکستان دشمنی میں سامنے آتا رہتا ہے لیکن یہ بنگلہ دیش کا معاملہ ہے یہاں پر ویزے جاری نہ ہونا بنگلہ دیش میں موجود حکام کی جانب سے غفلت ہے بنگلہ دیش میں موجود حکام کی جانب سے برا سلوک ہے یا پاکستان میں موجود حکام کی غفلت ہے یہ دیکھنا پڑے گا اس پر بات کریں گے اس بریک کے موزے ہمارے نمائندے ہماری ساتھ موجود ہوں گے بریک پر جانے سے پہلے ہم پاکستانی کھلاڑیوں کو پاکستانی ٹیم کو بنگلہ دیش کے موزے ہوں گے کے لیے ویزا نہ ملنے کی بات کر رہے تھے محمود ریاض میرے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں مزید جانے گے محمود ریاض یہ چیمبینشپ اسلامک ہے سولیڈیریٹی ہے اور ویزا نہیں ہے غفلت وہاں ہے یا غفلت یہاں ہے غفلت کہاں ہے یہ غفلت تو ایسا نظر آتا ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ یہ تیسرے اسلامک سولیڈیریٹری گیمز ہیں جو کہ مسلم امہ کے لیے ہیں پہلے جو سعودی عرب میں ہوئے تھے اور مائی میں دوہزار سترہ میں آزربائی جان میں ہوں گے اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اٹھائیس سے اکتیس جنوری تک جو ہے بنگلہ دیش کے اسلامے کے سولیڈیٹری آرچری چیمپینشپ ہونا تھا جس میں پاکستان کے دو رکنی ٹیم نے شرکت کرنی تھے اور ان کے ساتھ ایک مینیجر تھے اور وہاں کی جو ارگنائزنگ کمیٹی تھی انہوں نے انہوں نے اسی جاری کر دیا آج بھی ہماری وسال محمد جو مینیجر ان سے بات ہوئی اب سے کچھ دیر تک وہ پہلے تک بنگلہ دیش امبیسی کے اسلامباد میں چکر کاٹ رہے تھے مگر ان کو ویزا نہیں دیا گیا جبکہ ان کی سیٹس آج جو قطر ائر ویس سے کنفرم تھیں براستہ دوہا انہوں نے بنگلہ دیش پہنچنا تھا پاکستانی حکام خود بھی اس معاملے میں ابھی تک لا علم ہیں بنگلہ دیش کے سفارت خانے کے چکر لگائے جا رہے ہیں لیکن اب تک انہیں ویزا نہیں ملا ہے اٹھائیس سے اکتیس جنوری تک اگر یہ چیمپنشپ ہونی ہے موسیقی